اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا بے ہر شکر ادا کرنے کے بعد میں آپ سب دوستوں کا بہن بھائیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے ڈاکس ایوٹیوب چینل کو پسند کیا حوصلہ افضائی کی اور ایک فیملی کے طور پر اس کے ساتھ جڑ گئے کل الحمدللہ ہمارے پلس تازنڈ سبسکرائبر مکمل ہوئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی کمیابیاں آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں نوازتا رہے گا اور آپ لوگوں کا تعاون رہے گا آپ کی قیمتی آرامار لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ایک فیملی چینل ہے جس کو آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں بچوں کے ساتھ بھی سپیشلی دیکھیں کیونکہ اس میں بچوں کی بہتری کے لیے بھی کافی ساری باتیں ہیں کیونکہ ہمیں خود اس چیز میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے کہ ہم ہمارے بھی بچے ہیں تو ہم ان کی بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح سب کی اصلاح ہو جائے کوئی پتہ نہیں کس بات سے کوئی چیز کلک کر جاتی ہے اور کسی کے لیے بہتری ہو جاتی ہے چلے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ایک دفعہ پھر آپ سب کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایسے ہی محبتیں بانٹے رہیں بہن بھائیوں کے بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے یہ بہت زیادہ نایاب رشتہ ہے اور ایسے ہی ہمارا چلتا رہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری بہن ہے جو یہ ساری جن کی بہت زیادہ کاوش ہے اس ساری ڈاکس اپ کو چلانے کے لیے اس کی ویڈیوز کو بنانے کے لیے تو اس کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ اس میں محنت ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کریں اللہ پاک ان کو خوش رکھیں سکھی رکھیں صدا آباد رکھیں آمین اسلام علیکم سب کیسے ہیں ٹک ٹک ویڈ مارنگ میں بلکل ٹک ٹک آج ماشاءاللہ ٹوال آگست اور ٹیمپریچر ٹھٹی تھری کرمی اور گرمی کے ساتھ ساتھ ہرپس اور ایک سیڈ نیوز بھی ہے کہ اناؤنس ہو کر دیا انہوں نے خوشکسالی خوشکسالی ڈراؤڈنس مطلب کہت واو یہ بھی سننا تھا زندگی میں خیر اس پہ تھوڑی سے آج بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت جمعہ مبارک آج کا سپیشل دن ہے بہت دور دوسلام سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل نبی پر اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آج کے دن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آج ہم نے بہت زیادہ حالات اچھے نہیں ہیں بہار دنیا کے تو میں اس موضوع پہ تھوڑی سی آج ہم روشن ڈالتے ہیں چلے آئے ایک دن میں اور ہم پوری فیملی رات کے کھانے کے بعد اکثر اوقات اکثر ڈیلی کا یہ معمول تھا کہ ہم آبا جی کے پاس بیٹھ جایا کر دیتے تو بھلے دس منٹ بیٹھیں پانچ منٹ آدھا گھنٹہ دو گھنٹے جب تا کوئی اجازت نہیں دیتے ہم اٹھتے نہیں دیتے بارہ تو آبا جی نے ایک سوال رکھا کہ جی آپ بچوں ذرا بتاؤ کہ رحمت اور نیمت میں کیا ہوتا ہے نیمت اور رحمت میں فرق بتا کچھ عدب میں خاموش رہے کچھ اپنے علم کی وجہ سے خاموش رہے تو آبا جی نے پھر تھوڑی دیر مسکر آ کے بتایا کہ بیٹا نیمت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرے اور رحمت وہ ہوتی ہے جو اس کو سپریٹ کرے اس کو پھیلائے سبحان اللہ بہت خصورت بات تھی بڑا مزا آیا سب حقہ وقہ کیا خصورت بات کر دیا ابا جی نے دو لفظوں میں اور ہمیں نیمت اور رحمت کی بات بتا دی تو بڑی خصورت بات بتائی ابا جی نے بڑی دو لفظوں میں نیمت اور رحمت بتا دی تو بہر یہ تو بڑی خصورت بات ہے جو میں نے شیئر کی آپ سے آپ نے بھی گھروں میں آپ کے گھروں میں میرے گھر میں بھی اکثر آپ نے پرانے وقتوں میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی پرانے وقتوں میں ایک بڑی پیاری مزدار بات یہ تھی کہ جو بھی کام فجر سے لے کے ہوتا تھا عشاء تک ہوتا تھا جیسے کہ کیا ہوتا تھا صبح ہم کرکٹ کھیلتے جاتے تھے یا نماز پڑھ کے آجانا ملنا سکول کب جانا ہے بھر نماز پڑھ کے تیار ہو جاتا ہوں فجر کی اچھا بچے گھر پہ کب آتے ہیں کسی سے کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ زہر کے بعد آجاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ نام میں جیسے یا شام میں ملاقات کریں ہاں کریں کب اثر کے بعد آجو اچھا جی پھر یا کھانے پہ چلتے ہیں مغرب پہ نہیں جا سکتا یا وہ گھر والے آتے ہیں تو مغرب پہ گھر پہ ہوتا ہوں تو عشاء کے بعد ملتے ہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ نورمل بات تھی اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہوا فجر زہور اثر مغرب عشاء کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوا اور بہت ساری باتیں ہمیں ویسی پتا لگ گئی کہ جو کام ہوتا تھا نمازوں کے آگے پیچھے ہی ہوتا تھا تو نمازوں کی اہمیت ہوتا لگتی رہتی تھی اور آج آج لنچ ٹیم پہ ملیں گے آفٹر فور آفٹر ایٹ میڈ نائٹ آہستہ آہستہ سب چیزیں جاتی رہیں رحمتیں جاتی رہیں اببجی کی بات میں کرتا ہوں کہ اببجی اس بات کو پھر کنٹینیو کرتا ہوں کہتے ہیں کہ بیٹا جب نرازگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے رحمت کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر نعمت کو ختم بند کر دیا جاتا ہے تو آج اگر آپ دیکھیں پورے دنیا میں رحمت اٹھ گئی ہے ہر کوئی پریشان ہے کسی نہ کسی بات پہ اور یہ جو پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے یہ جو خوشک سالی کا سپیشلی یورپ میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا نہیں کتنے سالوں کا ریکارڈ ٹوڑ گیا خوشک سالی کا جبکہ ہم تلے میں ہیں کہ چاند پہ رہیں نہ کہ جائیں جا دوں پہلے جو کہیں رہیں اس میں ہی خوشک سالی کی بات ہو تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہوا کیا خوشک سالی آگئی خوشک سالی اس کا اناؤنس کیا ہے انہوں نے اوفیشل گورنمنٹ نہیں آکی بڑی کوئشن اور بڑا ہی سوچ والی بات ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت اٹھ گئی اور پھر اب نعمت کی باری ہے اسلام کبھی بھی ترقی کے خلاف نہیں رہا کبھی بھی خلاف نہیں رہا کیونکہ پوری ہسٹری پڑی رکھی بھی ہمارے سامنے کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ ترقی کو پسند کیا لیکن ہم اپنی بنیادوں کو نہیں ہلا سکتے ہم اپنی بنیادوں کو ختم نہیں کر سکتے جب یہ ہوا ہے نا کام تب یہ واقعات ہوتے ہیں تو یہ رحمت آپ کے سامنے جب پانی بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور پانی ختم ہو رہا ہے سب سے بڑی بات اور پانی کا ختم ہونا یہ بہت بڑا کوششن ہے اس دنیا والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بات کرنے کا موضوع قطن یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سخت بات اور کوئی میں بہت زیادہ وہ کر رہا ہوں زور ازمائی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہم چھوٹی باتیں چھوڑتے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی تکلیفیں لیتے جا رہے ہیں دنیاوی جو کہ سودہ غلط ہے یہ سودہ صحیح نہیں ہے ہم فجر سے لے کے عشاء تک کے معاملات کو بھول چکے ہیں تو پھر یہ مدنائٹ ڈیلز آ گئی ہیں اور پھر لنچ ڈیلز آ گئی زندگی میں پھر یہ سب معاملات آ گئے تو ہم اپنی پرابلمز خود لے رہے ہیں ہمیں اپنا ہی خود سوچنا ہے کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں تو سمپل سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے روکٹ سائنس کے سمجھ نہ سکے ہم سب سمجھتے ہیں تو اپنی پرابلمز میں لائیں دوبارہ انشاءاللہ میں بھی لاتا ہوں آپ بھی لائیں کہ ہم دوبارہ سے ویسے ہی بن جائیں خوش مزاج خوش اخلاق اور ہیلپ فول اور آسانیہ دینے والے آسانیہ دیکھنے والے اللہ کے کرم کو اور فیض کو انجھوائے کرنے والے کہ you know what I mean تو یہ بات تھے اس موضوع کی یہ ہے لبے لبا میری کی مناسبت سے ماشاءاللہ میں نے چھوڑی سی بات یہاں دہانی کر رہا ہے یہ اپنا بہت خیال لکھے گا اور تینکیو سو نائس آف یو کہ اتنے ماشاءاللہ سپورٹ کے لیے محبت کے لیے اپنا خیال لکھیں عمر بھائی تینکیو بری مچ آپ کی طبیعت کے این مطابق کام چل رہا ہے آپ ماشاءاللہ جس طرح خوش مزاج ہیں اسی طرح یہ کام ہو رہا ہے اللہ آپ کو برکتوں میں رکھے اور آپ کے گھر والوں کو برکتوں میں رکھے اور جو اس فیملی میں جوڑ ہیں ان سب کیوں اللہ تعالیٰ اپنے خفز و امان میں برکتوں میں رکھے آمین اپنا خیال لکھیں گے انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکتوں میں رکھے